ہلو دوستو ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ہاو ٹو سٹاپ آٹو پے ان ایچ ڈی ایف سی کریڈٹ کارڈ تو یہاں پہ اگر آپ کا ایچ ڈی ایف سی کریڈٹ کارڈ میں آٹو پے ہو جاتا ہے بار بار تو اسے سٹاپ کیسے کرنا ہے یہی اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو اینڈ تک دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو جی میل کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد کیا لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے سب کچھ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا تو یہاں پہ سیم پروسس آپ کو فالو کرنا ہے جی میل اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیم کا کولم لکھنا ہے نیم کے کولم میں آپ کو اپنا نام لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا نام ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سپیس دے کے نمبر کا کولم لکھنا ہے نمبر کی کولم میں آپ کو اپنا ریجسٹر موبائل نمبر لکھ دینا ہے پھر یہاں پہ لاسٹ کولم لکھنا ہے ریکویسٹ کا ریکویسٹ کی کولم میں بتانا چاہتا ہوں جو میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں وہی سیم ٹو سیم میرا کاپی کر کے آپ کو لکھ لینا ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے پلیس سٹاپ مائی آٹو پہ ان ایس ڈی ایف سی بینک کریڈٹ کارڈ اتنا آپ کو یہاں پہ لکھ دینا ہے یہ لکھنے کے بعد اوپر سبجک کا کولم دکھے گا وہاں ہم اسی سے ریلیٹڈ لکھیں گے آٹو پہ سٹاپ ریکویسٹ ان ایس ڈی ایف سی کریڈٹ کارڈ یہ سب کچھ لکھنے کے بعد سب سے لاسٹ میں آپ کو ایس ڈی ایف سی جی ایس ڈی ایف سی کی جی میل آئی ڈی ڈالنا ہے وہ آپ کو افیشل ویب سائٹ سے مل جائے گی اس کے اپلیکیشن سے بھی مل جائے گی وہاں سے کوپی کر کے یہاں ہم پیشٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو اپنا ایمیل اچھے طریقے سے چیک کرنا ہے جو بھی آپ نے یہاں پہ لکھا ہے وہ پروپر اور کریکٹ ہونا چاہیے اور اس میں کوئی بھی سپیلنگ مسٹیک نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے ایمیل میں کوئی مسٹیک ہوگی تو آپ کی ریکویسٹ ایکسپ نہیں ہوگی اور اس سے آپ کا آٹو پیش ٹاپ نہیں ہو پائے گا اس لئے دھیان سے آپ کو پورا یہاں پہ چیک کرنا ہے اس کے بعد ہی سینڈ کرنا ہے سینڈ کرنے کے کچھ دیر کے بعد آپ کو ریپلائی آ جائے گا کہ آپ کی ریکویسٹ ایکسپ ہو چکی ہے اور 48 آرز کے اندر یہاں پہ آپ کا آٹو پی جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا تو یہ ہے پہلا آپشن جہاں پہ آپ جی میل کے تھو اپنا آٹو پی سٹاپ کر سکتے ہیں اور اگر کسی بھی ریزن کے وجہ سے یہ آپشن ورک نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کو سیکنڈ آپشن ٹرائے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا جاتا ہوں یہاں پہ آپ کو اپنے بینک کے نزدیکی برانچ پہ وزیٹ کرنا پڑے گا وہاں پہ آپ کو جا کے کسی بھی گانٹر پہ بتانا ہے کہ آٹو پہ آپ کا ہو جا رہا ہے HDFC بینک کے کریڈٹ کارڈ میں اسے سٹاپ کرنا ہے تو کیا پروسیجر ہے جو پروسیس آپ کو بینک والے بتائیں گے وہ ہی فالو کرنا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپلیکیشن بھی لکھ کے دینا ہے وہ سب کچھ سبمیٹ کرنا ہے سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کو بینک کی طرف سے سیون ٹو ایٹ ورکنگ ڈیز کا ٹائم دیا جائے گا اور اس ٹائم پیریڈ میں یہاں پہ آپ کا آٹو پہ سٹاپ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو دو الگ الگ آپشن میں نے بتا دیا ہے دونوں میں سے کوئی بھی آپشن آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اور اپنا آٹو پہ سٹاپ کرا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی اور ہیلپ فول لگی تو لائک کرنا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ یہاں پہ کون سا والا آپشن اپنے ٹرائے کیا اور اپنا آٹو پہ سٹاپ کروائے اور چینل سبسکرائب کر دینا اوکے بائی